بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین زیادہ جماعیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسان کو موت کے گاٹ اتارا ہے رات کا کھانا دیر سے کھانے سے میدے میں سوجن آ جاتی ہے کمردر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پی لیں ناظرین میدے میں تضابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو اسی جگہ پر سوخہ آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی ناظرین ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کچھے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے اگر سونے میں دشواری آ رہی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کسی اچھے پل کے بارے میں یاد کریں فوری نیند آ جائے گی ناظرین ہریڑ کا مربع کھانے سے اکل میں اضافہ ہوتا ہے چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے میدہ سکڑ جاتا ہے پکھانا کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے ناظرین آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا رات کے وقت میٹھی چیزیں مٹھائیاں یا چاکلر وغیرہ مت کھاؤ اس سے نیند متاثر ہوگی اور شگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظرین پالک کھانے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے اور تیز بولنے کا عادی ہے وہ بہت سے راز جانتا ہے رات کو سونے سے قبل کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوں گے سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور شگر بڑھ جاتی ہے روٹی پکا کر روٹی والے برطن میں ایک چھوٹا سا ادرہ کا ٹکرا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم و ملائم رہیں گی ناظرین پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑائی کے اندر کچھ لیموں کے کترے شامل کر دیں ایسا کرنے سے تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا جن لوگوں کی جلد خوشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدر میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کو آنکھ کھلتے ہی کجور کھانے سے میدہ توانہ رہتا ہے اور حازمہ ٹھیک رہتا ہے صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا جس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائیں اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے ناظرین صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں اگر آپ اصابی تناؤ کا شکارہ ہیں تو روزانہ صبح دارچینی چبا لیا کریں میدے کی کمزوری ہو جانے کی صورت میں بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھا لیا کریں سر کے بلکل درمیان والی جگہ پر دو منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیئے اس کا میدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوں گے جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے ناظرین گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے گردے کی پتری میں مولی کا رس نہایت مفید ہے اگر آپ کی آنکھوں کی کوئی بیماری ہو تو مچھلی کھانے سے گریز کریں ناظرین میتھی والی سبزی کھانے سے کمردر سے نجات مل جاتی ہے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے ایسے کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے روزانہ پانچ دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں ناظرین اگر وزن کم کرنا ہے تو سوتے وقت ناف کے اندر چند لیموں کے کترے ڈال دو ناخن کاٹ کر زمین میں دفنا دیا کرو اس سے عمر بڑھتی ہے ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت مولی حضم نہیں ہوتی ناظرین دل کی گبرہت کو دور کرنے کے لیے ٹماٹر بہت فائدہ مند ہے انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور چمک جاتے ہیں ناظرین انار کے اندر والا چھلکا کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے جب تمہیں کسی پر زیادہ گصہ آئے تو فوراں کسی ایسے انسان کا تصور ذہن میں لاؤ جس سے تم کو محبت ہو دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جریان ختم ہو جاتی ہیں اونڈ کا گوشت فالج والا مریض کھا لے وہ چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین پیشاب کرنے کے فوری بعد کھانا کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے چاول اُبال کر کھانے سے آپ کا رنگ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا ناظرین سوتے وقت تکیہ کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سونے سے رزق بڑھتا ہے زیرے کو پیس کر اپنے بالوں میں لگا لیا کرو بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے ناظرین مہواری کے درد میں آرام نہ آتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے انار کو اس کے باریک چھلکے سمیت کھانے سے میدے کو زندگی دیتا ہے نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے ہری مرچ جو عورت روزانہ کھاتی ہے اس کے پتھوں اور جوڑوں وغیرہ کے درد میں بہت زیادہ مفید ہے کمر میں درد رہتا ہو تو کسی لوہے وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی مت بیٹھیں ہری مرچ کی چھٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جڑیاں دور ہوتی ہیں زیادہ بوڈی سپری کا استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں ان کو شہد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے نہانے کے بعد ہیر ڈرائیڈ سے بال سکھانے سے بال بے جان اور روکھے ہوتے ہیں ہر ہفتے ناک کے بال کٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے ناظرن تھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور چربی آتی ہے پلاسٹر کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں پانی میں نمک شامل کر کے گھر کا فرش دونے سے مکھیاں بہت کم آتی ہیں کھانے کے بعد ایک کیلہ کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے ناظرن ہفتے میں تین مرتبہ الائچی چبا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگا لینے سے ڈیکھوں اور جیوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا موں کے اندر چھالے نکلنے لگیں تو سیپ کا رس پی جاؤ چھالے ختم ہو جائیں گے کھانے کے بعد تیس منٹ پیدل چلنے سے مٹاپے سے بچے رہیں گے اور دل کے مراز سے حفاظت ہوگی سورہ فاتح شریف پڑھ کر پیڑ پر دم کرنے سے پیڑ کا درد ختم ہو جائے گا ناظرین کنگا کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے بلگم ختم ہوتی ہے اور بال خوبصورت ہوتے ہیں اونچا بولنے والی عورت بے سبری ہوتی ہے نزلہ زکام کے مریض لمبا سیدہ کریں لمبے سیدے سے بندناک کھلتی ہے ناظرین اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو ہری مرچ کھائیں آرام مل جائے گا دل کی بیماریوں سے حفاظت کرنے کے لیے صبح شام سیر کا معمول بنا لیں اور مرگن غزاؤں سے پرہیز کریں دہی کے اوپر والا پانی پیو یہ جگر کو دوتا ہے اور تھنڈا پانی ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے ادینے کا ارک پیو حیزہ ختم ہو جاتا ہے ناظرین آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے روزانہ کھیڑے کھاؤ ناظرین چھوٹے قد والے لوگ صبح کا وقت درخت کے ساتھ لٹکیں ان کا قد لمبا ہو جائے گا روزانہ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بھی جلد کی بیماریوں کا مون نہیں دیکھتا دہی روزانہ کھاؤ یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مد ہے دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے پانچ منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے پیدا ہونے والے بچے کا رنگ کالا ہو تو اس کو ماں کے دودھ کے ساتھ گائے کا دودھ استعمال کراؤ رنگ گورا ہو جائے گا رات کو دو تسبیح سورا خلاس کی پڑھ کر سویا کرو ریزا کی تنگی دور ہو جائے گی ناظرین ہفتے میں ایک مرتبہ سرسوں کا تیل پیشاہ والی جگہ پر لگا لو ساری زندگی بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا دودھ میں پھول مکھانے ڈال کر کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے ناظرین جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں گھٹنوں کے در سے نجات پانے کے لیے کھانے کے ساتھ کھیرہ بطور سلاد استعمال کیا کریں ناظرین تیز بخار کے بعد اگر موں پر چھالے نکل آئیں تو زیرے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں نیند آنے میں دشواری ہو رہی ہو تو آنکھوں پر نیم گرم دودھ لگا لو فوری نیند آ جائے گی رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے ناظرین بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جاتا ہے بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جاتا ہے چاول فریج میں رکھ کر کافی دن استعمال نہیں کرنے چاہیے چاول جب بھی بنائیں ایک دن میں ہی استعمال کر لیں زیادہ گوشت کھانے والوں کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے ٹھنڈا پانی ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے مزیدار گوشت بنانے کے لیے گوشت کو نمک اور دہی لگا کر کچھ دیر کے لیے میرینیٹ کر دیں پھر پکائیں بہت ہی لذیذ اور مزیدار سالن بنے گا اور گوشت جلد گل بھی جائے گا اگر ہچکی لگ گئی ہے تو پدینے کے پتے چباؤ فوری ہچکی بند ہو جائے گی ناظرین واشنوم جانے سے قبل کولونجی کے دو دانے کھانے سے قبض کی پرابلم نہیں ہوتی بکری کے دودھ میں چنے بگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے اگر برطن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوٹ پیسٹ لگا کر ساری رات چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دو لیں ہاتھ نرموں ملائم ہو جائیں گے نہانے کے فوری بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے ناظرین سائیکل چلانے والا جلدی بڑا نہیں ہوتا کھٹی چیز کھا کر اوپر سے پانی پینے سے سوزش ہوگی کھانے کے بعد میدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکارے آئیں یا ہازمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد ایچ چھٹکی پیسوئی لونگ پھانک لو چند دنوں کے اندر میدہ لا جواب ہو جائے گا ناظرین سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاورت دور ہو جاتی ہے بکری کے دودھ میں شہر ڈا کر چہرے پر مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے نہار مو پہ دینے کا پانی پینے سے چہرے کی جڑیاں دور ہوتی ہیں ناظرین ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے چوبیس گھنٹے میں نو گھنٹوں سے زیادہ نین لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے ناظرین ناشتے میں کیلہ کھانے سے سارا دن آپ کو موڈ اچھا رہے گا اور منفی سوچوں سے بچے گا کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین واہا تیل زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور مٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر مل لو آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے ناظرین پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دو پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے کھانے کے بعد میدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکاریں آئیں یا حازمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد ایک چھوٹکی پیسیوی لونگ پھانک لو چند دنوں کے اندر میدہ لا جواب ہو جائے گا جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دڑکنا بند ہو جاتا ہے نازین امرود پیٹ درد میں آرام پہنچاتا ہے اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی نہیں نمک اور گی کا استعمال کم کر دیں روزانہ دن میں دو بار سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں خارش پھوڑے اور پھنسیاں والے مریض روزانہ پانچ عدد مصمیہ کھائیں اور اس موزی مر سے چھٹکارہ حاصل کریں یہ ٹوڑکا کم از کم دس دن تک ضرور جاری رکھیں وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ کھائیں ناظرین حضرت علی فرماتے ہیں غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا ہر اس دوست پر بروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو ناظرین رات کے وقت میٹھی چیزیں مٹھائیاں یا چوکلٹ وغیرہ مت کھاؤ اس سے نیند متاثر ہوگی اور شگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایلو ویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے دا غائب ہو جاتے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے شکریہ